کو تو ہم لوگ یان ڈیلر اسوسییشن ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری فیننیشل سیکیوریٹی کو بڑھاتا ہے جی ایسٹی کو سمجھنا کا ہی فرق ہے اگر آپ نے جی ایسٹی کو سیدھے کے سمجھ لیا ہو اور اگر آپ اس کو سٹیڈی کر کے ریکولر فیلوچ کر رہے ہو بھی جس میں تو اس میں کوئی بھی پروم نہیں ہے تو گجرات میں کل پہلے چرن کا متدان ہونا ہے سورت میں بھی پہلے چرن میں ہی متدان ہو جائے گا سورت کاروباریوں کا شہر ہے کل ہم نے سورت کے کپڑا کاروباریوں سے خاص ملاقات کروائی تھی جس میں انہوں نے نوٹ بدلی اور جی ایسٹی پر ملی جولی پتکریہ دی تھی آج ہماری ٹیم کپڑا کاروبار سے جڑے کاریگروں اور چھوٹے ویپاریوں تک پہنچی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے روزگار اور ویپار پر نوٹ بدلی اور جی ایسٹی سے کیسا اثر پڑا ہے جی ایسٹی کو تو ہم لوگ یان ڈیلر آسوسییشن ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری فینینشل سیکیوریٹی کو بڑھاتا ہے جی ایسٹی کو سمجھنا کئی فرق ہے اگر آپ نے جی ایسٹی کو سیدھے کے سمجھ لیا ہو اور اگر آپ اس کو سٹڑی کر کے ریکولر فیلواز کر رہے ہو بھی جس میں تو اس میں کوئی بھی پروڑم نہیں ہے نمزکار فیکٹری کا رکھ کریں گے یعنی اس علاقے میں جائیں گے سورت کا پانڈے سرہ علاقہ جہاں بہت بڑی سنخیاب میں فیکٹریوں میں دن رات کام ہوتا ہے بنائی سے لے کر کپڑا کی رنگائی اور چھپائی تک ہزاروں مزدوروں ہاں کام کرتے ہیں ان مزدوروں کے بارے میں جانیں گے ان کا حال چال لیں گے کہ آخر ان کے سامنے کس طرح کی مشکلیں ہیں اور جی ایس ٹی لگنے کے بعد کیا دکتیں ہیں کاروبار سے جڑی یہ ہم پرطال کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک بار لوٹیں گے بازار کے طرف اور جانیں گے کہ مزدوروں کی جو سمجھ سے آئے ہیں جو فیکٹری مالکوں کی دکتیں ہیں ان کے بعد بازار کے لوگوں کا کیا کہنا ہے تو ایک آخری کومنٹ کے طور پر ہم ایک بار پھر سے بازار میں لوٹیں گے آپ چلتے رہیے ہمارے صاحب شہر کے بلکل چنارے میں آ گیا ہوں اور یہ علاقہ ہے پانڈیسرا پانڈیسرا علاقہ یہ کئی کلومیٹر میں فیلا ہے اور یہاں کئی سو خرصیاں ہیں چھوٹی بڑی خرصیاں آپ دیکھئے یہ تمام جی پرانی بلدگیاں آپ کو دیکھتی ہیں ان بلدگوں کے اندر بڑی بڑی مشینیں کام کر رہی ہیں اور ان مشینوں کے ساتھ لاکھوں لوگر کہا جائے تو چوک نہیں ہوگی اس علاقے میں بہت بڑی سنکھیاں میں کاریگر یہاں کام کرتے ہیں اور یہاں پر جو خرصیاں میں کام ہے وہ مکھ کام جو ہے وہ رنگائی کا ہے اور چھپائی کا ہے یعنی کپلے کو رنگنے کا کام کیا جاتا ہے اور اس پر جو پرنٹ ڈیزائن ہوتی ہے اس کی چھپائی ہوتی ہے وہ زیادہ تر کام ہے اور کچھ خرصیاں میں یہاں دھاغے سے کپڑا بُلنے کا بھی کام کیا جاتا ہے اب ہم یہاں خرصیوں کا بھی دورہ کریں گے اندر جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کس طرح کام ہوتا ہے اور جو لیور یعنی جو ملدور یہاں کام کرتے ہیں ان کی کیا حالت ہے اور ان کا کیا کہنا ہے کہ جو دھنڈا پریک سے اترا ہوا ہے اس کے بعد ان کے جیون میں کیا گرابت آئی ہے کیا کمی آئی ہے ان سے بات کریں گے آئیے ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی اس کی پیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ سپلائی ہوتا ہے تو اس کے بعد جہاں الگ الگ اور جو فیکٹریوں وہاں کلر کیے جاتے ہیں میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاؤں گا میرے سامنے ایک جو یہ ہال ہے بڑا اس میں بھی کئی لوگ کام کر رہے ہیں اور یہاں پر اسی کپڑے کی نیچے سے بن کے فیکٹری سے اوپر آتا ہے اوپر یہ پیکنگ ہوتی ہے دیکھئے اس طرح کی پیکنگ کی جاتی ہے الگ الگ پیکٹ جیسے بنائے جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ اس میں یہ گودام بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج چھوٹا سا کہ آپ یہاں پر ایک کتار جو دکھ رہی ہے یہ یہ تب کپڑا تیار ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو بازار میں جائے گا تو یہاں پر یہ لمبے لمبے کتار ہے جو لمبی دکھ رہی ہیں پیکٹ جیسے بنے ہیں اس پر انٹری بھی انہوں نے کی ہے کچھ لکھا ہے نمبر وغیرہ پین سے اس کی کس طرح کی انٹری ہے یہ شاید ان کو سناک تو پہچان کرنے میں جو آسانی ہوگی اور اسی طرح جو کیسے کپڑے کی پیکنگ کی جاتی ہے وہ آپ دیکھئے یہاں پیکنگ چل رہی ہے تہہ بنایا جا رہا ہے اور جس سے زیادہ زیادہ کپڑے کو ایک سلیکے سے ایک دوستر طریقے سے یہاں پر پیک کیا جا سکے کیا نام ہے آپ کا راکیس کمار کب سے یہاں کام کر رہے ہیں سالوہ ہوا کتنی پگار مل جاتی ہے مل پندرہ اچھا ایک سال پہلے جب نوٹ بندی ہوئی تھی بہت ساری جو لیور ہے وہ پلائن کر گئی تھی بہت ساری مزدور کام سے نکالے گئی تھی چھوڑ چھوڑ کے اپنے گھروں میں چلے گئی تھی اس ستھیتی سے آپ لوگ واپس آئی ہیں کام اب آسانی سے مل جاتا ہے ارے وہ نوٹ بندی میں تو بہت تکلیف تھا ہر کسی کو تکلیف تھا ہم لوگ کام کرنے والے تو اور پریشان تھے تو وہ پریشانی اب کچھ کم ہوئی ہے گہرے پھر جی ایسٹی لگا پھر وہیں آل ہے ہم لوگ کو کہاں روزی روٹی کا بھی یہ تکلیف ہے روزی روٹی کی تکلیف ہے جی ایسٹی لگا تو پھر وہی حال ہے جو نوٹ بندی کے سمیں تکلیف تھی یہ درد ہے اور یہ سنکیت بھی ہے ان تمام مزدوروں کی حالت کیا ہے الگ الگ فیکٹریوں میں جو کام کر رہے ہیں سورت میں کپڑا دیوک کی جو فیکٹریوں ہیں ان میں جو راکش نے بات کہی ہے اور ہم آپ لوگ ہیں یہاں پر کہاں گرہنے والے ہیں آپ اوریسا اوریسا سے یہاں سورت میں آگے آپ کام کر رہے ہیں کتنے سال سے ہاں کام کر رہے ہیں ہو گیا دس بارے سال دس بارے سال سے ہیں تو دس بارے سال میں آپ نے پرانے دن بھی دیکھے اور نئے دن بھی دیکھے تو کیا انتر ہے پہلے اور آج کے دن میں پہلے سے کام زیادہ ہے یا کم ہے اچھا بیچ میں جو ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب فیکٹریوں میں بہت کم ہو گیا تھا کام اور کئی مزدور روزگار ان کا چلا گیا تھا آپ کہاں سے ہیں اب تکلیف کچھ کم ہوئی ہے کہ تہلے جیسی استطیق ہے جی ایسٹی اور انوان بندی تو یہ مار مارا کی کم ہوئی ہے ایسٹی نوٹ بندی نے ایسی مار ماری کی بہت تکلیف ابھی تک نہیں گئی امید ہے کچھ سدھرے کا بازار اس کے بعد شاید آپ کی استطیق بھی اچھی ہو کیا سدھرے گا آپ دیکھئے کیا کرتے ہیں آگے کس میں آگے بتائے گا سرکارات کون سی آئے گی کیا کرے گی وہی چانتی ہے نا جس فیکٹری کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یہاں کا کامکاز دکھایا مزدوروں سے بات کی اس فیکٹری کے کرتا دھرتا سنچالک جو ہیں ویمل بیکا والا ہمارے ساتھ ہیں ویمل جی لوگ بتا رہے ہیں آپ کے مزدور جو ہے کہ کام میں بہت گرابٹ آئی ہے کتنے بڑی گرابٹ ہے گرابٹ یعنی ہم لوگ پہلے چوبیس گنتہ ہمارا لنس چلتا تھا تین شیفٹ میں آتھار گندے کا تین شیفٹ چلتا ہے چوبیس گنتہ لنس چلتا تھا ابھی بارہ گنتہ ہو گیا لیبر کم ہو گئے ابھی جو بارہ گنتہ ہے وہ ابھی پہلے بارہ گنتے میں دو لیبر لگتا تھا ابھی ایک ہی لیبر کو رکھ دیا ہے باقی سب لیبر چلے گا اور ہفتے میں دو رجہ رکھ دیا ہے تو یہ جو انتر آیا ہے اب آپ کو لگتا ہے جو جی ایسٹی کا فیصلہ ہوا ہے جس طرح ہے کہ اس میں جو پرکریہ ہے دکنداروں سے میری بات ان کا کہنا ہے کہ پرکریہ تھوڑی کٹھن ہے اس کو آسان سرکار بنائے تو کتنے دنوں میں پٹری پر چیزیں آ جائیں گی آپ کا کاروبار پھر سے پٹریک پہ آئے گا لوٹ کے پٹری پہ آئے گا کیا امید دیکھتے ہیں آپ دیکھو آپ اس میں ریٹل بزنس زیادہ ہے ریٹل بزنس میں کیس بھی آتا ہے اس کو سوداننے کے لیے گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ سب کوئی کمپیٹر لے کے نہیں بیٹھے ہیں کسی کے وہاں نیٹ ہے نہیں ہے آج میرے وہاں نیٹ ہے تو میں کام کر سکتا ہوں ابھی ایسے کتنے ویور ہے جن کے پاس کمپیٹر تو ہے ہی نہیں ایکاونٹ بھی ہٹ سے لکھتے ہیں بات میں سی اے کے پاس زیادہ ایکاونٹ بناتا ہے ہر مہینے ایکاونٹ اپنا جی ایسے تی آر ون بننا پڑتا ہو تو وہ ویور کیسے منیج کرے گا اور دوسری بات ہے کہ جب جی ایسے تی آر ون نہیں بڑے گا اس میں پھر واپس فائل ریٹن ہوتی ہے جو سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پروبلم آتا ہے تو ویور کہاں جائے گا اس میں اس کو دھیان دینا پڑے گا اس کو دھیان دینا پڑے گا ایک آخری سوال یہ ہے ہم جاننا چاہ رہے دے سمجھنا چاہ رہے دے بازار کا ایک اپنا غلط ہوتا ہے ڈیمانڈ سپلائی کا اور ایسے میں جب ڈیمانڈ کم ہوگی سپلائی بھی کم ہوگی مال دیکھا میں نے آپ کا ڈمپ ہو رہا ہے بازار میں نہیں جا رہا ہے جو چھوٹے گرہاک ہیں جو چھوٹے دکندار ہیں اور وہ آپ کی گرہاک ہیں ان کی بھی سمجھچائیں ہوتی ہوگی تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ بھی وقت کتنا لگے گا جیسے پہلے جیسی استیتی بنے مارکٹ میں پہلے جیسیتی بننے ہم کو ایسا لگتا ہے ایک سال نکل جائے گا تو سب کو یہ لائن پہ لانا جیسیتی کا فلیٹ فارم پہ لانا پڑے گا سب کے پاس فیسیلیٹی ہے نہیں اس کو وہ اپنائے گا بعد میں تھوڑا بہت 50% جیسا سودھا رہا ہے ہم کوئی ایسا لگتا ہے اچھا آپ بھی اپنی فیکٹری کے لیے جو کچھا مال اور دھاگا سودھ جو باہر سے لاتے ہیں خریدتے ہیں اس میں کس طرح کی دشواریاں ہیں کس طرح کی مشکلیں آ رہی ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ سب بڑے بڑے آدمی ہیں اس میں کے پاس ایکاؤنٹنگ ہے جیسی میں کامپیٹر پر ورک کرتے ہیں اور اس کو ہمارا مال تو آ جاتا ہے جیسی نمبر میں ہی آتا ہے اور وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آتا ہاں لیکن ابھی جو میں کولیٹی بنا رہا ہوں نائلون اس میں گورنمنٹ کو میں سجز کر رہا ہوں کہ آپ اس میں اینٹی پروفٹ ایکٹ ڈال دے کیونکہ ابھی کیا ہوا ہے جب مینی فیکچر کا جو یان تھا اس میں اچھا پرسن تھا پہلے ابھی بارہ پرسن پہ لیا ہے سب ادھر وہ لوگ کو جو یان والے ہیں ان کو تو پتہ چل گیا کہ بارہ پرسن ہونے والا ہے تو وہ لوگ نے کہا کہ ریڈ اتنا بڑھا دیا کہ چھے ڈکا جو ہمارا کام ہونے والا تھا وہ ڈائریک بیزیگ ریڈ ہی انہا بڑھا دیا چھے ڈکے کے اوپر بھی بڑھا دیا کیونکہ انہوں نے اچھا کبر کر لیا کبر کر لیا اور اس میں کچھ ہے نہیں کچھ بڑھا نہیں پیٹی ہے نہیں بڑھا ہے ایکٹ لائے تو یہ سب جو سب بڑھا رہے ہیں کہ ایک ریٹ ہو جائے گا جو جی ایسٹی کا فائدہ ہے ریٹ کم ہو کے آپ کو مال ملے گا وہ ہم کو تو بڑھا کے دینا پڑتا ہے وہ تو ریٹ تو بڑھا دیا واپس اس پر جی ایسٹی بارہ یعنی تو ہمارا تو بیس تک ہے کہ اوپر چلا گیا دوہری مار پڑھ رہے ہیں دوہری مار پڑھ رہے ہیں اب بیمل جی نے جو بات کہی کہ جہاں سے یہ مال لیتے ہیں اپنی فیکٹری کے لیے ان کا کہنا ہے وہ بڑے کاروباری ہیں بڑے اس طرح پر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جی ایسٹی کو لے کے کوئی بڑے ایشوز نہیں ہیں وہاں سے مال ہی لے آتے ہیں لیکن یہ جب کپڑا بنا کے بازار میں بیچنے جاتے ہیں تو وہاں جو گرہ ہیں ان کے یعنی جو دکندار بیٹھے ہیں بازار میں دکانوں میں وہ ان کا سامان اس طرح ہے اور پہلے کی انداز میں نہیں کھرکتے ہیں پہلے کی ریٹ میں نہیں کھرکتے ہیں کیونکہ انہیں ایکاؤنٹ مینٹین کرنے میں دکھتے آ رہی ہیں جیسا ممل جی بتا رہے کہ جی ایشٹی کے بعد کمپیوٹر آئیزڈ بل ہونے چاہیے اور ساری چھٹے چھٹے تمام دکانے ایسی ہیں جہاں ابھی اس طرح کی بیوستہ نہیں ہے تمام جگہ مینوال بل ہے ایکاؤنٹ کو لے تصویر کی جو بازار میں نے آپ کو دکھایا اس طرح ہے کہ کئی کمپلیکس ہیں بڑے جہاں پر سیکڑوں دکانے ہیں ایک ایک بلڈنگ میں کئی کئی سو دکانے ہیں بڑے بڑے کمپلیکس ہیں ان دکانوں میں چھوٹے سے لے کے بڑے کاریگر بڑے کاروباری تک ہیں تو بازار میں جا کے جو کپڑے کے چھوٹے بیاپاری ہیں چھوٹے کاروباری ہیں ان سے بات کریں گے جو کام کر سکتا ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے بات کریں گے سمجھیں گے گڑیت کو اور ہم آپ تک پہنچائیں گے جانکاری آپ چلتے رہیے ہمارے ساتھ چلیں پھر سے ایک بات ہم بازار کی طرف چلتے ہیں میں چائے پی رہا ہوں اور یہ میری چائے میٹھی ہے یہاں پر آپ دیکھیں دکان ہے چائے کی پچاروں طرف فیکٹیوں کے بیچ میں چھوٹی سی چائے کی گمتی ہے جہاں پر یہ تمام مزدور لوگ چائے پینے آئے ہوئے ہیں بیچ میں جب بریک ملتا ہے انہیں فیکٹیوں سے بہاں چائے پینے آتے ہیں ان کی چائے کتنی میٹھی اور کتنی کڑوی ہے انہی سے جانتے ہیں چائے کا مزہ پہلے جیسا نہیں ہے چام دھندہ کیسا بچا ہے تو سولہ میشن چلا رہا ہے تو آٹھ نوہزار پکار رہا ہے شورت میں کوئی بھیلی ویسن نہیں رہتا ہے اور اتنا ہے یا آدمی بیمار پکڑ جائے گا نہیں تو پچاس سال میں مر جائے گا شورت میں ہوئی حالہ تو ہوگا اس سے سیوہ اور کچھ نہیں ہے تو سیٹھی الگ تو کم آ رہے ہیں کاریگر مر رہے ہیں یا یا تو پگار ٹائم سے نہیں ملتے آپ سے پگار تو ٹائم پہ ملتا ہے مگر اس میں تکلیب ہوتا ہے کہ آس سولہ میشن چلا ہو اپنا بارہ سات ہزار آٹھ ہزار پگار ہوتا ہے لیکن اب تو ماشینیں بھی کم چلتی ہوگی کم دیر کے لیے چلتی ہیں کیونکہ مال کی سپلائی نہیں ہو پا رہی پہلے جیسی تو مال کا سپلائی ہو نہیں وہ سیٹھ سمجھے گا تو آپ نے کے لیبر ہے جو اس کو اپنا پوپلم سلپ کرنا پڑے گا آپ کو سمجھ سے پگار چاہیے ہو صحیح پگار چاہیے آپ کا کہنا چاہیے کہ سرک خمسچہ ہیں سر کی مدلہ ہو کہ ہم لوگ کو جو ورکر کا پگار ہے وہ نہیں مل گا سولہ مسین چلا رہے ہیں سرکار سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ڈیوٹی بارہ گھنٹا کے بارہ ہم کیوں آٹھ گھنٹا دیوٹی دے اور ہم لوگ تین سپ چلائیں یہ ہماری سرکار سے ریکویسٹ سر کہ ہماری سرکار نے ہماری ریکویسٹ پہنچا دیجئے ہم لوگ گھوٹ گھوٹ کے سمجھ لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور یہاں کا جو بے پار ہے تھوڑا مندہ دیروڑ چل رہا ہے یہاں پہ بہت سارے کھانے بھی گئے ہیں ملک کاری گھر بھی ابھی نہیں آ رہے ہیں سنچا خادم کوئی کاری گھر نہیں آ رہا ہے سب دوسری لائن میں جا رہے ہیں بہت سارے کم سے کم 80,90 ہزار سنچے بھی چکے ہیں کاری گھر کی ہو جا سکتے ہیں ملک کاری گھر کوئی اتنی پریشانی ہو رہی ہے اور سر ہمارے یہ بھی کوئیسٹ ہے کہ ہماری ریکویسٹ سرکار تک ضرور پہنچائیں کہ ہمارا جو کام ہے بارہ گھنڈا کے علامہ ہم کو آر گھنڈا کے دیوٹے دیا اور ہمارے سرکار منجور کرے کیا جائے کام کس طرح کا کام ہوتا ہے اور اس کام کے حساب سے کیا آپ کو پیسے مل جاتے ہیں فرقشی سے پیسے تو ملتے ہیں لیکن کھاتے ہی برابر نہیں چلتے ہیں رجہ پڑ جاتا ہے آجوبازی سب کھاتے ہی بند ہو گئے اسے مسینے ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ کام کم ہو گیا کام کم ہو گیا یہ نوٹ بندی اور جیشٹی سے فرق پڑا ہے بہت فرق پڑا ہے بہت فرق پڑا جیشٹی سے بہت فرق پڑا ہے بہت سارے مسینے بک چکے ہیں یہ سب کھل لائنے میں سب سنچادہ ہے یہاں بھی کچھے سنچادہ سب بھی کھل چکے ہیں کاریگر نہیں آ رہے ہیں کام نہیں چل رہا ہے کاریگر کوپہ سانے آپ آگے آئے آپ آگے آئے آپ آگے آئے آپ سے پوچھیں گے کیا کہیں گے آپ کس طرح کی ستیتی ہے حالات کیسے ہیں آپ لوگوں کی آئے لئے تو بہت فراب ہیں بہت فراب ہیں پہار سے آپ دور دور سے کام کرتے ہیں پہلے جیسے پگار نہیں مل رہی ہے پہلے جیسے کام نہیں بچا ہے اور کئی پرانے ساتھی آپ کے یہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہوں گے کام ہاں بہت آدمی جاتی ہیں بہت آدمی جاتی ہیں سنا آپ میں بہت لوگ یہاں سے کام چھوڑ کے گئے ہیں جتنا کام کرتے ہیں اتنا مہنٹانہ نہیں ملتا کیونکہ پہلے جتنا کام تھا اتنا کام نہیں بچا ہے اور کام کم ہوا ہے ان سے کام کم لیا جاتا ہے جو مالک نے سکتے ہیں جو انہیں پیسہ کم دیتے ہیں اور زیادہ زیادہ گھنٹوں کی جو شفٹ کی بات آئی ہے کہ شفٹ میں کام ہونا چاہیے وہ بھی ان کی ایک مانگ ہے ایک سمسیہ ہے یہ اسٹھتی بنی ہے چائے پر چرچہ ہوتی ہے پڑھان منتری نے بھی چائے پر چرچہ کیا تھی کئی نیتہ کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن کبھی کوئی نیتہ اگر اس گھنٹی پر آ کر ان مزدوروں کے بیچ میں چائے پر چرچہ کرے تو واقعی اسے حقیقت پتا چلے گی ان مزدوروں کے ہاتھ میں جو چائے یہ کپ ہیں یا جو مزدورہ چائے پینے آتے ہیں اس چرچہ میں ہی پتا چلے گا کہ واقعی وہ چائے میٹھی ہے یا پھر تربی ہے آگے چلتے ہیں آپ کو بزار کے ایک اور تصمیت دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو سوچئے کہ سورت کے کپڑا بیوک کی حالت کیا ہے دفتری کے بعد میں پھر سے بازار میں آ گیا ہوں اور مارکٹ میں پھر سے ایک بار ہم جانیں گے کہ جو اور اندکندار ہیں ان کی کیا رائے ہے یہاں پر آپ لوگ کئی سال سے کاروبار کر رہے ہیں کپڑے کا میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اب کتنی مشکلیں ہیں اس کاروبار میں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ جی ایش ٹی نوٹ بندی دو بڑے فیصلے ہوئے تو کتنا اترا ہے دھندہ آپ کا پٹری سے سمجھ پٹری سے تو کچھ نہیں اترا دھندہ تو ایک دم بڑیا چل رہا ہے اور ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اپنے کو جی ایش ٹی فیصلے پر ہی ہیں اپنے تو اپنے اس کے خلاف نہیں ہے جی ایش ٹی نوٹ بندی کے خلاف نہیں ہے نہیں فیصلے تو اچھے ہیں یقیناً اچھے ہیں کیونکہ اگر ٹیکس چوری رکھے تو اس اچھا کیا ہے لیکن ابھی ایک تیکٹری میں وزٹ کیا میں نے وہاں مزدور حالت خراب ہے مزدوروں کی ان کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ کم ہے اس لئے ہماری سپلائی کم ہے مشینیں کم چل رہی ہیں مال کم بن رہا ہے وہ تو دیکھیں ابھی الیکسن کے قرآن تھوڑا سا بجار ٹھنڈا بھی الیکسن ختم ہوتی بجار تیج ہو جائے گا یہ تو اب جو چناؤں سے جوڑ رہے ہیں تو اب میں بھی چناؤں سے جوڑ کر ایک سوال پوچھ لوں کہ دو فیصلے جو ہوئے جی ایس ٹی و نوٹ بندی سورت کے کپڑا اور دیوگ سے جوڑ کر دیکھیں تو چناؤں میں بڑا گاپاری برگ ہے شہر میں کیا اثر پڑے گا ان دونوں فیصلوں کا اچھا پڑے گا اثر موڈی جی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے ان دونوں لوگوں کی بات چیز سنی آگے اور چلیں گے کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے ان کا کیا کہنا کتنا سال سے دکان چلا رہے ہیں آپ یہاں لگ بگ دس سال ہوگا لنبان ہو ہے آپ کو اس کاروبار کا جی ایس ٹی لاغو ہونے کے بعد کس طرح کا فرق پڑا ہے کوئی یا نہیں پڑا ہے آپ کی بجنس پہ بجنس ڈاؤن ہوا ہے ڈاؤن ہوا ہے پیچھے سے سپلائی نہیں مل رہی ہے یا گراہک ٹھیک سے نہیں آ رہے ہیں یا جی ایس ٹی کی جو پرکریہ ہے وہ کٹھن ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پرکریہ تو تھوڑی کٹین ہے لیکن کیا چھوٹے کسٹمر ہیں وہ باہر سے کم آ رہے ہیں باقی دیکھو اب نیا چینجنگ ہے تھوڑا ٹائم لگے گا چینجنگ ہے چھوٹے کسٹمر تھوڑا مشکل میں ہیں وہ جی ایس ٹی کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں جار کمپیوٹرائزد بل کی بات ہو وہ شاید نہیں ابھی بھی مینویل بل چلاتے ہیں وہ لوگ تو اس لیے بھی دکتہ آ رہی ہوگی خریدداری میں اور بیچنے میں ہاں وہ تھوڑا کمپیوٹرائزد میں تھوڑا دکتہ آ رہی ہے جو سب کو نولیج نہیں ہے جو کمپیوٹر اکاؤنٹین رکھتے ہیں ان کو نولیج ہے جو اکاؤنٹین نہیں رکھ پا رہے ہیں ان کو تھوڑی تکلیف آ رہی ہے کتنا بجنس گرہ ہے کتنے فیزدی اندازہ ہے آپ کا مارکٹ کم ہوگا آپ کی سیل کم ہوئی ہے تیس پرسنٹ کا بہت تیس پرسنٹ کا لگو کم ہوگا فیزدی بجنس گرہ ہے آپ بھی اس مارکٹ سے جڑے ہیں تو آپ ایک بات بتائیے کہ یہ جی ایشٹی کا جو فیصلہ ہے اس سے اس کا رول ہوگا سب تیڈی ایس بھی پہلے آیا تھا تو بیپاری نے سب نے بولا تھا کہ تیڈی ایس آیا ہے کیسے بھریں گے کیا کریں گے دیرے دیرے سمجھ میں آئے گا سب سوٹ آؤٹ ہو جائے گا اس میں کوئی تقلیم نہیں ہوتی ہے لیکن ابھی فیلال کیسی استطی ہے اور کیا کوئی مشکل ہے لوگ سب بھر رہے ہیں آپ دیکھو مارکٹ کھولا سب دندہ کر رہے ہیں کون بند کر کے بیٹھا ہے لیکن جو چھوٹے دکندار ہیں ان کی استطیق سب بھر رہے ہیں سب ایسا نہیں ہے تو اپنے اوپر تارگیٹ ہے اس حساب سے سب کام کر رہے ہیں آپ بڑے گروپ میں سب میں جائے سب اچھے سے اچھا کام کر رہے ہیں دھنیواد تو آپ نے سنا کہ الگ الگ طرح سے لوگ جو ہے رائے جاہر کر رہے ہیں دکنداروں کا ہی کہنا ہے پی جی ایسٹی کا فیصلہ تو اچھا ہے لیکن کچھ وقت لگے گا اس کو سمجھنے میں سمجھانے میں پر کریہ کو سرل ہوگی تو اور آسانی ہوگی لیکن فیکٹریوں کی اپنی استطیتی ہے مزدوروں کی اپنی استطیتی ہے دکنداروں کی اپنی استطیتی ہے بازار کا جو پورا ایک گڑت ہے جو اترشاست رہے وہ تھوڑا سا گروپ لائے ہوا ہے جاہر ہے بڑا فیصلہ ہے کچھ وقت لگے گا اس کو سمجھنے میں لیکن پرکریہ کے آگے کی بات کر رہے ہیں اگر تو اگر ٹیک شوری رکھتی ہے تو یقیناً وہ کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی شٹیٹ کے لیے ارتبورستہ کے لیے اچھا ہوتا ہے امید کی جانی چاہیے کہ سورت کا جو وست و دیوگ ہے کپڑا و دیوگ ہے اس کی اپنی کلک پہچان رہی ہے اور آنے والے دنوں میں لوگ امید کر رہے ہیں ہاں کہ تو کندار امید کر رہے ہیں فیٹری مالک امید کر رہے ہیں وہ بھزدور بھی امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جلد شاید اچھے دن آئیں گے اور کاروبار جو ہے پھر سے ایک بار پرانے رفتار میں دکھائی دے گا پرانے رفتار میں دکھائی دے گا پر پھر سے ایک بار پٹری پر لڑتا ہوا دکھائی دے گا کیمرمن منبی سنگھالسہ کے ساتھ راگوندر دوویدی نیوز وارڈ انڈیا سورت GST کو تو ہم لوگ یان ڈیلر ایسوسییشن ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری فائنینشل سیکیوریٹی کو بڑھاتا ہے GST کو سمجھنا کئی فرق ہے اگر آپ نے GST کو سیدہ کے سمجھ لیا ہو اور اگر آپ اس کو سٹیڈی کر کے ریکولر ریکل آجز کر رہے ہو بیزرس میں تو اس میں کوئی بھی پرولم نہیں ہے